اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ونس اگن تو آر یوٹیوب چینل یونانی سکولر ایم ڈاکٹر بشرا ابرار بیومیس ایم جیرمو لطفیہ تو چلیے سٹوڈنٹس علم سیدلہ میں آج ہم لوگ ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں یہی قیوامی دوائیں اور انہیں بنانے کی ترکیب اس میں ہم قیوامی دوائوں کے بارے میں پڑھیں گے کون کون سے قیوامی مادت دوائے بنانے میں استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے پھر ہم قیوامی دوائوں کے بارے میں پڑھیں گے جو جو قیوامی دوائیں یونانی میں استعمال ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ بنائی جاتے ہیں ان کا قیوام کتنا رکھا جاتا ہے اس میں سب جنرل باتیں ہم پڑھیں گے تو چلیے ون بائی ون سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ کئی پارٹس میں یہ چیپٹر جائے گا تھوڑا لانگ چیپٹر ہے تو آپ لوگ تھوڑا پیشنس کے ساتھ اسے دیکھئے گا قیوامِ عدویہ سے مراد وہ دوائیں ہیں جو نیم جامے دیا نیم سیال ہوتی ہیں یعنی کہ یہ سالیڈ یا لیکوڈ نہیں ہوتی بلکہ یہ سیم سالیڈ اور سیمی لیکوڈ ہوتی ہیں یہ دوائیں اور انہیں بنایا جاتا ہے جیسے سکنجبین ہے ماجون اتری فل وغیرہ یہ ساری دوائیں یہ قیوامی دوائیں کہلاتی ہیں انہیں قیوامی دوائیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں قیوام میں پکا کر بنایا جاتا ہے اس میں کسی چینی کا شکر کا شہد کا قیوام بناتے ہیں ہم اور پھر اس قیوام میں ہم اپنی دوائوں کو شامل کرتے ہیں اس لیے انہیں قیوامی دوائیں کہتے ہیں اب جان لیتے ہیں قیوامی دوائوں کا مقصد کیا ہے یہ کیوں بنائی جاتی ہے ایسے ہی مریض کو رو فارم میں یا پارڈل فارم میں دباؤں کو ہم کیوں نہیں دیتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے قوامی دبائیں بنانے کا اس کا پہلا مقصد تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دبا ہوتی ہے اس کا ذائقہ شیرین ہو جاتا ہے ظاہر ہے جب ہم اسے قوام میں پکائیں گے کوئی بھی قوامی مادہ اس میں شامل کریں گے تو اس کا جو ذائقہ ہوگا وہ شیرین ہو جائے گا اور مریض اس کو آسانی سے پھر استعمال کر لیتا ہے کیونکہ ہماری دبائیں اکثر ذائقے میں اچھی نہیں ہوتی ہیں تلخی مائل ہوتی ہیں کڑوی ہوتی ہیں تو ان کا وہ بہتر ٹیسٹ بنانے کے لیے بھی ہم قوامی دباؤں کی فارم میں ان کو کنورٹ کرتے ہیں دوسرا ہے اس کا مقصد شیری مادے میں پکانے سے دبا کو تحفظ فراہم ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہو رہا ہے دوسرا ایک ایڈیشنل فائدہ ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہماری دبا کو تحفظ فراہم ہو رہا ہے ہماری دبا پریزر ہو دیا یہ قوامی مادے ایک طرح سے پریزرویٹیف کا کام بھی کر رہے ہیں ان سے ہماری دبا کی عمر بڑھ جاتی ہے اور ان کو ہم بیکٹیریا فنگس وغیرہ سے زیادہ دن تر محفوظ رکھ سکتے ہیں تیسرا ہے قوام میں دبا کے عرضہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں اور مرقب ہو جاتے ہیں جب ہم قوامی دبائیں بناتے ہیں تو اس میں جو ہماری دبا ہوتی ہے وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور مرقب ہمارا ایک ہوموجینس فارم میں ہوتا ہے یہ تو ہوئے قوامی دبا بنانے کے ہمارے مقصد اب ہم پڑھتے ہیں قوامی مادے یعنی کہ یونانی میں ہم اپنی دبائیں بنانے کے لئے کون کون سے قوامی مادے استعمال کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں جانیں گے بیسے تو قوام ہم کسی بھی شیری مادے سے بنا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے شرط یہ ہونا چاہئے کہ وہ پانی میں ہلپذیر ہو یعنی وہ شیری مادہ پانی میں وائٹر سولیبل ہونا چاہئے دو سازی کی کتابوں میں جن قوامی مادوں کا تذکرہ ہے ان میں شکر سر شکر سفید گوڑ شہد ترنجبین شیر قشت اور متعدد قوامی مادے شامل ہیں لیکن اب زیادہ تر استعمال شکر کا ہی کیا جاتا یہ سارے قوامی مادے اب صرف کتابی ہو کر رہے گئے ہیں جو پریکٹیکلی اب زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ شکر یعنی کہ چینی کا استعمال ہی کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی شہد کا استعمال بھی کیا جاتا ہے چلی شکر کے بارے میں پڑھتے ہیں شکر کا دوسرا نام ہے نبات سفید آپ لوگ کتاب میں دیکھیں گے نبات سفید تو کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ شکر کو ہی نبات سفید کہتے ہیں شکر کا استعمال قوامی مادے کے طور پر سب سے زیادہ ہوتا ہے ایک تو اس کو کیوں سب سے زیادہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ یہ پیور فارم میں پیور شکل میں ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کی نابتال آسان ہوتی ہے اس لئے اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے آسانی سے یہ دستیاب ہوتی ہے مل جاتی ہے ہمیں اور شکر کا قوام بنانے کے لئے اس کو بقدر ضرورت پانی کی ہمراک پر رکھ کر پکاتے ہیں جب قوام میں اوبال آ جاتا ہے تو اس میں سیکرومیٹر ڈال کر ہم قوام کو میجر کر لیتے ہیں ہمیں قوام بنانا ہے شکر کا تو ہم دیکھیں گے ہمیں شربت کا قوام بنانا ہے ماجون کا بنانا ہے اسی حساب سے ہم شکر اور پانی کا ریشو رکھتے ہیں اور پھر جب ہم ایک اوبال آ جاتا ہے پانی شکر کے مکسچر میں ایک اس کا قوام بن جاتا ہے تو اس سیکرومیٹر ایک انسٹرومنٹ آتا ہے جس سے ہم اپنے قوام کو میجر کرتے ہیں کہ یہ کس کنسنٹریشن کا قوام ہے آگے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سیکرومیٹر کی ڈیٹیل تو سیکرومیٹر ڈال کر ہم قوام کو میجر کر لیتے ہیں جب ہمارا مناسب رجی کا قوام تیار ہو گیا ہے ہمارا شربت کا ماجون کا جو بھی ہمیں بنانا ہے تو پھر ہم اس کو گیس پر یا آگ پر ہم نے رکھا ہے تو اسے بند کر دیتے ہیں دوسرا ہم شہد کا قوام بناتے ہیں شہد کو سب سے بہتر قوامی مادہ ہونے کا درجہ حاصل ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ سوچے ہوں گے سب سے بہتر قوامی مادہ ہے تو اس کو پھر سب سے زیادہ استعمال کیوں نہیں کیا جاتا شکر کا زیادہ استعمال کیوں ہے تو اس کی بھی وجہ ہم آپ کو بتا دیں کہ شہد کے استعمال میں بعض دشواریاں ہیں مسئلہ نے ایک تو اصلی شہد کا ملنا بہت زیادہ مشکل ہے آج کل اتنا زیادہ اڈلٹریشن ہو گیا ہے کہ آپ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کو چھتہ بھی ڈال کے دے دے اس میں کہ یہ ایک دم پیور فارم میں ہے لیکن اس میں اتنا زیادہ اڈلٹریشن ہے کہ صحیح شہد ہمیں مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اصلی شہد کا ایڈنٹیفیکیشن اس کا میار بندی ایک مشکل کام ہے اور دوسرے یہ کہ شہد کے استعمال اگر ہم قوام بنانے میں دبا کو کرتے ہیں تو دبا کی قیمت دبا کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے اس کی مقابلے میں اگر ہم شکر سے بنائیں گے تو ہماری دبا سستی بنتی ہے اس لیے بھی شہد کا قوام بنانے کے لیے پہلے اس کو مصفہ کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی پہلے ہم شہد کا قوام اگر بنائیں گے دبا کے لیے تو اس کو ساف کریں گے اس کو مصفہ کریں گے جس کا ایک پورا پروسس ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں اس کو مصفہ کیوں کرتے ہیں تاکہ اس میں جو مدھومکھیوں کے پارٹس تھنکی وغیرہ اور سب چیزیں جو اس میں کسابتیں شامل ہوں وہ اس سے شہد کو ہم ساف کر سکیں اگر شہد پہلے سے ہی مصفہ ہے تو اس میں پانے کی کچھ مردار ہم شامل کر کے ایک یا دو بات جوج دیتے ہیں اور جب ہمارا مطلوبہ درجہ کا یعنی جتنا ہمیں قیوام تیار کرنا ہے وہ ہمارا تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس میں دوہ کا صفوب ڈال کر ہم اچھی طرح سے آمیزش کر لیتے ہیں آمیزش کر لیتے ہیں یعنی ملا لیتے ہیں اچھی طرح سے لیکن ایک بات کا میں خیال رکھنا چاہئے کہ ہم جو دوہ کی آمیزش کریں گے وہ ہم بوائلیں کے وقت نہیں کریں گے جب بوائل آ رہا ہوگا ہمارے قیوام میں اس ٹائم ہم اپنی دوہوں کو اس میں نہیں ملاتے ہیں بلکہ جب ہمارا قیوام نیم گرم رہ جاتا ہے ہلکا سا گنگنا رہے تو اس میں دباؤں کو شامل کرتے ہیں نیکسٹ ہے کھانٹ کا قیوام کھانٹ کیا ہوتا ہے کھانٹ کھانٹ سے مراد ہوتا ہے دیسی شکر دیسی شکر ہوتی ہے جو زیادہ صاف اور دانے دار نہیں ہوتی جیس سے ہم لوگوں کے گھروں میں شکر آتی ہے اس طرح سے نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ دانے دار نہیں ہوتی ہے کھانٹ کو پہلے کیا کرتے ہم اس کو پانی میں خوب اچھی طرح سے گھول کر چھان لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کافی امپیورٹیز بھی موجود ہوتی ہیں اس میں تینکے وغیرہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو پانی میں گھول لیں گے اور پھر اس کو چھان لیں گے تاکہ یہ ہمارا صاف ہو جائے اس کے بعد اس کو چند منٹ رکھ کر چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر جو مٹی کے اجزب وغیرہ ہوں وہ بھی تہنشین ہو جائیں سیڈیمنٹ ہو جائیں نیچے اس کے بعد یہ جو ہمارا محلول بنا ہے اس کو ہم نتھار لیں گے نتھار کر پھر اس کو ہم پکائیں گے اگر ہمیں شربت بنانا ہے تو اسے تھوڑا سا رقیق اس کا قیوام رکھا جاتا ہے اور اگر ہمیں ماجون کا قیوام بنانا ہے تو اس کے نسبتا ہم گاڑا قیوام تیار کرتے ہیں نیکسٹ ہے گڑ بورا شکرسر مصری اندیسیا وغیرہ یہ سب چیزیں بھی قیوام بنانے کے لئے استعمال ہوتی تھی اب بھی ریئر لی کہیں ان کا استعمال ہوتا ہے ان کا قیوام بنانے کے لئے ان کو پانی میں گھول کر چھان لیتے ہیں اور پھر آگ پر رکھ کر مناسب درجے کا قیوام تیار کرتے ہیں یہ چیزیں بھلے اب استعمال نہیں ہوتی لیکن اگر قیوامی مادتیں آپ کو اگزام میں لکھنے کے بعد ہے تو آپ کو ان سب کے نام ضرور لکھنے ہیں کہ یہ قیوامی مادتیں ہم قیوام بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے ترنجبین ترنجبین کا قیوام اللہ ایدہ سے بہت کم بنایا جاتا ہے بلکہ اکثر اس کو شہید کھانڈ یا مصری کے ہمراہ بلا کر ہی ہم قیوام بناتے ہیں اوکے سٹوئنٹس تینکیو امید ہے آپ لوگوں کو لیکٹر سمجھ آیا ہوگا اس کا اور فردر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اس چپٹر کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ